کفن دفن کورس سبق نمبر تین میت کو غسل دینے سے پہلے کے احکام مستحب یہ ہے کہ جس جگہ میت کو غسل دینا ہو وہ جگہ ایسی ہو کہ وہاں غسل دینے والے اور معاون کے علاوہ کسی اور کی نظر میت پر نہ پڑے جس تختے پر میت کو غسل دینا ہو اس کے گرد ایک یا تین یا پانچ یا سات مرتبہ لوبان یا عود کی دھونی گمائیں سات مرتبہ سے زیادہ نہ کریں پھر میت کے کپڑے اتار دیں لیکن بلکل برہانہ نہ کریں بلکہ ایک موٹا کپڑا ناف سے گھٹنوں تک ڈال دیں تاکہ شرمگاہ اور سطر ڈھکا رہے اگر چھوٹا بچہ ہے تو خیر ہے پھر ہاتھوں پر تھیلی کے دستانے یا موٹا کپڑا لپیٹ لے میت کی شرمگاہ کو دیکھنا اور بغیر کپڑے کے چھونا منع ہے پھر کپڑے کے نیچے سے استنجہ کرائے دائیں ہاتھ سے پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ سے استنجہ کرے پھر بائیں ہاتھ کی تھیلی پینک کے دوسری تھیلی پینے کیونکہ موت کی سختی کی وجہ سے ضرور پیٹ سے کچھ نہ کچھ نکلا ہوتا ہے پھر وضو کرائے میت کے وضو میں پہلے کلائیوں تک ہاتھ دونا نہیں ہوتا اسی طرح ناک اور موں میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا بھی نہیں بلکہ روئی بگو کر دانتوں اور مسوروں پر ملے پھر تھوڑی سی اور روئی بگو کر ناک کے نتنوں میں ملے اور نتنے صاف کرے پھر چہرہ دوئے پھر ہاتھ دونوں کوہنیوں سمیت دھوئے پھر سر کا مسا کرے پھر دونوں پاؤں دھوئے اگر میت حالت جنابت یا حیزو نفاس میں تھی تو اس صورت میں انگلی پر کپڑا لپیٹ کے میت کے دانتوں مسوروں اور نتنوں پر گیلا کر کے ملنا بعض اہل علم کے ہاں واجب ہے